دوستو آج ہم آپ کو بی ایم ڈبلو سے جڑی کچھ ایسی خاص باتیں بتانے جا رہے ہیں جن کے بارے میں شاید ہی آپ کو پتا ہو اور ایک بات تو اتنی زیادہ خاص ہے جس کے بارے میں بہت کم لوگوں کو پتا ہے یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کرنا آئیے شروع کرتے ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ بی ایم ڈبلو جرمنی کی ایک آچو مویل کمپنی ہے جس کی ستھاپنا کارل ریپ نے سال 1916 میں کی تھی کمپنی کا نام شروعات میں ریپ موٹر ورکس تھا جسے بعد میں بدل کر بی ویڈیو موٹر ورکس یعنی بی ایم ڈبلو رکھا یہ بی ایم ڈبلو مکھے روپ سے لگشری کارز بناتی ہے اور کارز کے علاوہ بی ایم ڈبلو موٹر سائیکلز بھی بناتی ہے آپ سب ہوں یا ہم بھی بی ایم ڈبلو کے نام کو صحیح طریقے سے پڑ سکتے ہیں اور زیادہ تر لوگ بی ایم ڈبلو ہی پڑھیں گے انفیکٹک سروے کے انصار 95% لوگ اسے بی ایم ڈبلو ہی پڑھتے ہیں لیکن ایکچول میں اسے بی ایم ڈبلو نہیں پڑھا جاتا اسے بی ایم وی کہا جاتا ہے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کیسے ہوا ایکچولی میں یہ کار کمپنی 3 لیٹر ورڈ سے بنی ہے اور انگلیش میں اکثر اسے بی ایم ڈبلو پڑھ لیا جاتا ہے لیکن ہم آپ کو آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں کہ یہ کار کمپنی جرمنی کی ہے اور جرمن لینگویج میں انگلیش ورڈز ویلڈ نہیں ہوتے تو جرمن لینگویج میں اسے بی ایم ڈبلو نہیں بی ایم وی پڑھا جاتا ہے ورطمان میں بی ایم ڈبلو کا مالک آنا حق مکہ روپ سے دو لوگوں کے ہاتھوں میں ہیں سٹیفن کوانڈٹ کے پاس کمپنی کے 29% شیئرز ہیں اور سوزن لائٹن کے پاس 21% شیئرز ہیں باقی کی 50% حصہ داری ساروجینک نویشکوں کے پاس ہے اور کسی بھی کمپنی میں 49% سے زیادہ حصہ داری رکھنے والے کو ہی کمپنی کا اصل مالک مانا جاتا ہے لیکن یہاں کسی بھی ایک شخص کے پاس 49% سے زیادہ حصہ داری نہیں ہے اور بھارت میں بی ایم ڈبلو کے برانڈ ایبیسڈر کرکٹ کے بھگوان کہے جانے والے سچین ٹنڈول کر ہی ہیں تو دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں اور ایسی ہی انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں دھنیواد